نمشکار اس بٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش ہے پندرہ نومبر گروہ سبیسا وچہ بجے راجستان کی بڑی خبریں مکہ منتر شو گہلوت نے کہا کہ گجرات میں کوئی وکاس کا موڈل نہیں ہے بلکہ پردھان منتری کی مارکیٹنگ کے ذریعے چناؤ جیتا گیا ہے مکہ منتر شو گہلوت نے کہا کہ اگر لوگ گجرات جائیں گے تو وہاں دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ وہاں پر کوئی وکاس کا موڈل نہیں ہے مارکیٹنگ کر کے چناؤ جیتنا الگ بات ہے سیم گہلوت نے مدھوار کو بھارت جوڑو یاترہ کے دوران میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ وکاس کا موڈل تو راجستان کا ہے جہاں چار سال میں ایسے ایسے ایتیحاسک فیصلے ہوئے ہیں جس کی دیش بھر میں گونج ہے چرنجیوی یوجنا، اندھا گاندی رسوی یوجنا کی دیش بھر میں چرچا ہے مدھوار کو کاؤنگریس کے راشترے مہا سچیو کیسی وینو گوپال جیپور پہنچے جیپور ائرپورٹ پر وینو گوپال نے میڈیا سے بات کی کاؤنگریس کے راشترے مہا سچیو کیسی وینو گوپال نے کہا کہ منتری شانتی دھاریوال، مہیش جوشی اور RTDC چیئرمن دھرمیندر راٹھوڑ کو ابھی تک کوئی کلینچٹ نہیں دی گئی ہے کاؤنگریس انوشاسن کمیٹی کے پاس جانچ پینڈنگ ہے ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا ہے ہم ابھی اس پر وچوار کر رہے ہیں بدھوار دوپیر قریب دھائی بجے جیپور پہنچے کیسی وینو گوپال نے جیپور ائرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کی جیسل میر اور پوکرن ویدھان سبھا میں پردیش کی کاؤنگریس سرکار کی خلاف پچھلے دس دنوں سے چل رہی بی جی پی کی جن آکروش رتھیاترہ سولہ تاریخ کو سماپت ہوگی اس کا سماپن سولہ دسمبر کو پوکرن میں آم سبھا کے طور پر ہوگا سماپن سبھا میں بجے پی کی پردیش ادھاکش ڈاکٹر ستیش پونیا حصہ لیں گے ستیش پونیا پوکرن میں آئیجیت ہونے والی آم سبھا کو سمبودیت کریں گے سنسد میں بدھوار کو پرشنکال شروع ہوتے ہی پھر سے ویپکش نے ہنگامہ کر دیا لوگ سبھا ادھاکش اوم برلا کے صدن میں پرویش کرتے ہی ویپکشی صدس سے شور مچانے لگے یہ دیکھ ناراج ہو گئے سپیکر اوم برلا سپیکر برلا نے ویپکش کے صدسیوں کو کھری کھری سنائے کیا ویپکش پرشنکال نہیں چلنے دینا چاہتا پرشنکال میں روز ہنگامہ کرنا اچھی بات نہیں سرکار سے جواب لینا ویپکش کا ادھکار ہے کیا اپنے ہی ادھکاروں سے ونچیت ہونا چاہتا ہے ویپکش صدن میں تکتیوں پر بھی برلا کی تلکی دکھی برلا نے صدسیوں کو تکتیاں نہیں لانے کی نردیش دیئے راشت پتی درابدی مرمو نے کہا کہ سوچھ ہوا میں سانس لینا بونیادی مانوہ دکار ہے اور اسے سنشید کرنا پراتھ مکتا ہونی چاہیے راشت پتی نے راشتری ارجہ سنکشن دیوست کے افسر پر بدھوار کو یہاں راشتری ارجہ سنکشن پورسکار راشتری ارجہ دکشتہ نوچوار پورسکار اور راشتری چترکلا پرتیوگیتہ پورسکار پردان کرنے کے موقع پر یہ بات کہی انہوں نے اس افسر پر ایوی یاترہ پورٹل کا بھی شبارم کیا ارجہ دکشتہ بیورو دوارہ نکرتم ساوجینک ایوی چارجر کے لیے ان ویکل نیوگیشن کی سویدھا کے لیے ایوی یاترہ پورٹل وکسٹ کیا گیا ہے راستان میں نگا نگم جیپور ہیریٹیز مہاپار مونیش گرجر نے دو اتیادھونک سیور مشینیں نگم کے بیڑے میں اور اپچارک روپ سے فیتہ کٹ کر ایویم جھنڈی دکھا کر روانہ کیا مونیش گرجر نے بتایا کہ دو ماشینیں صفائی کرمیوں کے لیے شہر کی صفائی ویوستہ کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی اور مین ہول ایویم کچھرہ اٹھانے ہی تو صفائی کرمیوں دوارہ انہیں سرل بنائے گی شریم آدھاپور فاتا کے پاس جلدائیوی بھاگ کارالے کے پیچھے کی کیمپس میں پڑے کچھرے کے ڈھیر میں آگ لگ گئی جسے کھلے میں پڑے پلاسٹک کے پائپ جل گئے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا کارالے سے اچانک آگ کی لپٹیں اور دھوہا کو دیکھ کر موقع پر کافی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی آگ لگنی کی سوچنا کی بعد موقع پر جلدائیوی بھاگ کی کرمچاری پہنچے سوچنا سے موقع پر پہنچے اگنی شمن کرمچاریوں نے قریب ایک گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا پراتمین طور پر ابھی تک آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے رازحانی جائپور سمیت پورے پردیش میں تاپمان میں اتا چڑھا ف دیکھنے کو مل رہا ہے بیتے 24 گھنٹے میں پھر سے رات کے تاپمان میں 3 ڈگری سیلسیس تک کی گراوٹ درج کی گئی بیتی رات رازحانی جائپور میں گلن بھری سردی کا احساس ہوا جائپور موسم ویبھا کے انصار آگامی 48 گھنٹوں میں پارے میں اور گراوٹ ہو سکتی ہے ایک دم بڑی سردی سے بچنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کے جتن بھی کرتے نظر آ رہے ہیں بدوار صبح جائپور میں تاپمان 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا گجرات ویدان سبا چناؤں کے بعد عوام آدمی پارٹی راجستان کے چناؤں پر فوکس کرنے میں جھڑ گئی ہے آگامی چناؤں کی رنیتی بنانے کے لیے جلد ہی دلی میں چرچہ ہوگی اس کے بعد عام آدمی پارٹی اپنے سانسد اور ویدھائکوں کی ایک ٹیم کو راجستان بھیجنے کی رنیتی بنا رہی ہے پارٹی سے جڑی سوطروں کے انصار دلی کے سی ایم ارون کجریوال کستر پر راجستان چناؤں کی رنیتیں تیار ہوگی اس کے بعد کن سانسد اور ویدھائکوں کو راجستان بھیجا جائے گا ان کے نام تیہ ہوں گی مانا جو رائے کہ پارٹی سمبھاگوار اپنے پارٹی کے ویدھائکوں کو جمعیداری دیں گی راجزانی جاپور میں 16 سے 25 دسمبر تک جارڈ پریمیر لیگ کا آیوجن ہوگا چیئرمن وکرم چودھری نے بتایا کہ اس کرکٹ ٹورنمنٹ جارڈ سماج کے وہ لوگ ہیں جو کھیل پریمی ہیں لیکن پروفیشنل طریقے سے کبھی کھیل نہیں پائے اس ٹورنمنٹ میں سولر ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں ایک ٹیم میں 15-15 میمبر شامل ہیں جس میں ہریانا, یوپی, ڈلی سہید انے راجیوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں سبھی ٹیموں میں کھیلنے والے لوگ ورکنگ پروفیشنل ہیں اس ٹورنمنٹ میں وائٹ لیدر وال کو کام ملیا جائے گا ہر دن تین میچ ہوں گے جیپور کے چار میچوں میں کرکٹ میچ ہوں گے اس میں جگتپورا میں دو گراؤن اور سرسی روڈ پر دو گراؤن ہیں 24 دسمبر کو سیمی فائنل میچ ہوگا اور اس کے بعد 25 دسمبر کو فائنل میچ ہوگا پرتیوگیتہ کے سماپن پر ویجیتاؤں کو پرسکرت کیا جائے گا رہستان کی پرائیمری اور اپر پرائیمری سکولوں میں 48,000 شکشکوں کی بھرتی نکلی ہے رہستان شکشک بھرتی 2022 کا نوٹیفیکیشن راجستان کرمچاری چین بورڈ نے جاری کر دیا ہے شورٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق شکشکوں کی 22,790 ویکنسی نون ٹی ایس پی ایریا اور 6,018 ویکنسی ٹی ایس پی ایریا کے لیے ہے رہستان کرمچاری چین بورڈ جاپور کی اور سے جاری شورٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جاپور کے خاتی پورا ریلوے سیشن پر انٹر لاکنگ کارے کے کاران قریب ایک ماہ تک باندھی کوئی سے جاپور کے بیچ چلنے والی ٹرین پر بھاویت رہیں گی ریلوے پری نون انٹر لاکنگ کے لیے 16 سے 29 دسمبر نون انٹر لاکنگ کے لیے 30 دسمبر اور پوست نون انٹر لاکنگ کے لیے 31 دسمبر سے 18 جنوری تک کا سمیں تے کیا گیا ہے ایسے میں دو ٹرین آنشک روپ سے رد رہیں گی وہیں تیرہ ٹرین کا روٹ ڈائی وڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی 9 ٹرین ریگولیٹ کریں گی راستپتی کی بہن جمونہ ٹوڈو بودھوار کو سیکر پہنچی پپرالی روڈ سیت ایم کی میموریل سکول گراؤنڈ میں آئیوجیت کائکرم میں حصہ لیا اس دوران انہوں نے پریورن کو بچانے کے لیے لوگوں کو جاگرک کیا تو وہیں پیڑ پادھو کو اپنا پریوار کا سدسیہ مان کر بچانے کے لیے سنکلپ دلائیا سیکر پہنچی راستپتی کی بہن اور پدمشری سے سممانی تجمنا ٹوڈو نے کہا کہ جیس طرح جھارکھن میں کام کیا ویسے ہی وہ پریورن کو لے کر راجستان میں کام کرنا چاہتی ہیں پریورن کو بچانے کے لیے ہر جگہ نیترتو کرنا ہوگا کانگریس نیتا راحل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ دوسا جلے کے لالسوڑ اپخند میں بدوار کو پرویش کر گئی دوسا جلے میں راحل گاندی کی یاترہ کی جوشور سے تیاریاں چل رہی ہے اسی کڑی میں دوسا سے گجرنے والی یاترہ کے لیے جاپرستید پردیش کانگریس کا ریلے سے گھومنتو ارد گھومنتو ایوام ویمکت جاتی پریشت کے پردیش ادھیاکش رتن ناتھ کالبیلیا کے نیترتو میں بھارت جڑو یاترہ دوسا کے لیے روانہ ہو گئی جو بدوار کو کانو تاوے بسی پہنچ گئی یاترہ کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ امڑی راستان کے مکھے منتر شوکہ لوتنی کیندیر جل شکتی منتر گجندر سنگھ شکھاوت کی پوروی راجستان نہر پریوجنا کو لے کر دیے بیان پر کہا ہے کہ کانگریس نیتہ راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ میں ای آ سی پی پر بولنے کے بعد یہ لوگ گھبرا گئے ہیں اور اب لوگوں کو بھرمیت کرنے کا پریاس کرنے لگے ہیں سی ایم کہلوت بھارت جوڑو یاترہ کے دوپہر ویشراہم کے دوران آئی او جیت پریس وارتہ میں بول رہے تھے تو فلال اس بولیٹن میں اتنا ہیں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ اگر آپ بھی اپنے آس پاس کی چھوٹی بڑی اور مہتوپون خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل ایس پی ٹی نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر